موسیقی ایشیا پیک چیمن ہے نیراج بہت بہت شکریہ آج ہم سے بات کرنے کے لیے آج بہت اچھا ہے یہاں کے اور آپ سب سے اچھا ہمیں آپ سے بات کر کے یہ لگ رہا ہے کہ آپ پرفیکٹ ایٹین او سوڈیش پرمستالیٹی ہیں آپ خالص دیسی ہیں آپ نے پڑھائی لکھائی کر کے آج آپ بیسی جی کے پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ایشیا پرسیفک چیئر کے پوزیشن میں اور آپ کو دیکھ کے بہت سارے ہمارے ویورز میں جو یوہ ہیں ان کو بہت انسپریشن ملے گی کہ اگر نیراج جی بیٹھ سکتے ہیں وہاں پہ تو میں بھی بیٹھ سکتا ہوں پڑھ لکھ کر اور آپ جانتے ہیں یہ بات کی فورٹی پرسنٹ پوپیلیشن ہماری یوہ ہے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ سے بات کرتے ہیں نہیں اس بات کو میں ایک مدہ پر کہنا چاہوں گا میرے گرانٹ فادر جو تھے دادہ جی وہ ایک سرپنگ تھے گاؤں میں امبالہ ڈسٹرک کے پاس اور اس سمیں ہریانہ پنجاب ایک ہوا کرتا تھا اس کے بعد میں بڑا ہوا پانی پت کنال چھوٹے شہروں میں اور وہاں سے پھر میں دلی آیا پڑھنے کے لیے گیارویں بارویں میں اور پھر کالج میں اور اس کے بعد میرا تو بالکل یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی اگر مند سے کوشش کرے تو کچھ بھی بن سکتا ہے بہت بڑی بات بولی آپ نے پڑھائی کر کے محنت اور لگن سے کچھ بھی پائے جا سکتا ہے اور یہی سٹوری ایک طرح سے ہماری بھارت کی بھی سٹوری ہے 47 میں جب ہم آزاد ہوئے ان فیکٹ آپ نے پچیس سال پہلے جب بی سی جی میں تھے اور پچیس سال کی جنی ہے بی سی جی کی انڈیا میں اس سمیں کا بھارت اور آج کا بھارت جو کانفوڈنٹ نیا انڈیا ہے اور جس کی زبدست گروت کی طرف بات کر رہے ہیں ہم دس سال کی ڈیکڈل اپوچنیٹی کی بات کر رہے ہیں آپ کو اس بھارت میں اور آپ بھار سے بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں آپ بڑے بڑے لوگوں کی باتیں سنتے ہوں گے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کیسے بدلاو نظر آ رہے ہیں بہت بدلاو ہے بہت بدلاو ہے کبھی کبھی میں کہنا چاہوں گا ایک دو سال کے نظریہ سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کچھ بدل نہیں رہا ہے جب آپ دس سال کے نظریہ سے دیکھتے ہیں تو بہت کچھ بدل رہا ہے بہت کچھ بدل رہا ہے تو اگر میں دو ہزار سے دو ہزار دس کی بات کروں تو جب بھارت میں جب کمپنیز ہوتی تھی وہ بھار کی کمپنیز کو دیکھتی تھی تو بلکل گھبرایا تھی کہ ہم تو ان سے کمپیٹ ہی نہیں ہم تو اتنے چھوٹے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کیسے کمپیٹ کریں گے تو دو ہزار دس سے دو ہزار بیس میں وہ بدل گا کہ نہیں ایسی بات نہیں اتنا مشکل نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو کرتے ہیں ہم ان سے بارہ اٹھارہ مینے بعد کر لیں گے تو میں تو بہت میجر کرکٹ فین ہوں تو میں کہتا ہوں کہ پہلے بھارت لگتا تھا کپل دے کا انڈیا ہم لوگ ٹیلنٹیڈ تو تب بھی تھے لیکن تھوڑے سے لگتا تھا شاید تھے کہ لگتا تھا ہم لوگ جیت پائیں گے نہیں جیت پائیں گے تھوڑا در کے جاتے تھے اب ہم تھوڑا ویرات کولی کے انڈیا ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ چھاتی آنکے جاتے ہیں کہ ہم تو یہ بلونگ کرتے ہیں اور ہمارا حق ہے جیتنا بہت بڑی بات ملی آپ نے نیرنج آج کل کیا بات چل رہی ہے آپ بڑے بڑے ارگنیزیشنز کے کورپریشنز کے لیڈرز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں پالیسی ویکرز سے باتچیت کرتے ہیں بورڈ رومز میں بیٹھ کے آج کی جو کورپریشنز ہیں میڈ ٹیئر سمال لارج وہ ایک دوڑ کے لیے کس طرح سے تیاری کر رہی ہیں کیونکہ یہ جو اپیشنیٹی ڈیکیڈل آپریشنی اگلے دس سال کی آپریشنی انڈیا کے لیے ہے اس کو کیسے سیز کرنا چاہتے ہیں کیسے کیپچر کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل جو ورڈ ہے جو آج کل بھی بہت کامن ہو گیا ہے وہ ہر ارگنیزیشن جو بھی سکسیڈ کرنا چاہ رہی ہے وہ بہت اچھی طرح سے اس کو اپنے اپریشنز میں لے کے آ رہی ہے تو کوئی بھی مدہ ہو اپریشن اپریشن میں کنزیومر کو بیچنا ہے فینائنس اپریشن ہے مینیفیکچرنگ اپریشن ہے وہ سب کو ڈیجیٹائز کرنا ہے بہت اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ان کی پرڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے انویشن ہو رہا ہے اس سے اس سے کیا ہو رہا ہے مارکٹس میں بڑی کمپنی اور چھوٹی کمپنی وہ جڑنا آسان ہو گیا ایک دوسرے سے کمائن کرنا آسان ہو گیا ایکو سسٹم کا پلے بنتا جا رہا ہے تو ایک تو یہ بہت چیزیں ہیں ایک انڈیا میں اتنی نئی اپریشنیٹیز آ رہی ہیں کنزیومر کے پاس پیسہ بڑھ رہا ہے تو نئے نئے پروڈکٹس لا سکتے ہیں ایکسپورٹ مارکٹ میں نئی اپریشنیٹیز آ رہی ہیں بھارت کا مدہ بڑھ رہا ہے پورے دنیا میں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں بھارت سے انٹرنیٹ سے سب کو سب کچھ پدلتا رہتا ہے کہ ہاں پر کیا ہو رہا ہے تو یہ نہیں رہ گیا یعنی گیپ نہیں رہ گیا سب لوگ سب کچھ دیکھتے ہیں تو بہت کچھ بدل رہا ہے اچھا یہ بات ہے اپنے بتائی کہ بھارت کا جو دب دبا ہے وہ پورے وشیر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا ٹائم کو کلوک بیک نیچے کروں گا اور یہ جو پورا ڈسرپشن ہوا اس میں بھی ہم نے اپنے انٹرنس کو گارڈ کرتے ہوئے جسٹیفائی کیا دنیا کو کہ ہمارے لئے جو بہتر ہے وہ میں کرنا پڑے گا اور جیشنکر جی نے تو بہت ہی شاندار کام کیا یہ آپ نے کیسے دو تین باتیں کیسے ڈسرپٹیو ورلڈ میں observe کی بھارت کی نہیں آئی ٹھنک آپ نے جو لاس بات کہی جیشنکر جی کی اور جو بھارت کہہ رہا ہے وہ بہت جروری ہے نئے بھارت کو نئے سرے سے بات کرنا ہے کہ ہمارا ریلیشنشپ دنیا کے ساتھ کیسا ہوگا ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں ہیں ہم تو بڑا دیش ہیں اور جس کو اور بہت ترقی کرنا ہے تو ساری دنیا تو اگر ہم لوگ ڈر کے رہیں گے ہم لوگ ہیچ کچھائیں گے تو وہ نہیں ہو پائے گا ہم لوگ کو کہنا ہے کہ یہ ہماری ٹرمز ہیں اس ٹرمز پر ہم لوگ انگیج کریں گے تو آئی ٹھنک وہ جیشنگی بہت بڑیا کر رہے ہیں تو مطلب میں بہت بہت سارے بہت بہت خوش ہوں دوسرا ڈیجیٹائزیشن بہت بڑیا ہو رہا ہے دیکھیں ہم لوگ ڈیجیٹالی ریچ ہوئیں گے اس سے پہلے کہ ہم لوگ پیسک سے ریچ ہوئیں گے and I think ڈیجیٹال will be a source of ہر کنٹری کو فیول چاہیے ہوتا ہے گروت کے ڈیجیٹال will be our فیول فر گروت ہم لوگ جس طرح ڈیجیٹال کو ڈیجیٹال کو ڈیجیٹال کو ڈیجیٹال کو ڈیجیٹال کو کوئی نہیں ڈیجیٹال کو میرا یہ ماننا ہے آدھار سے لے کے انڈیا سٹیکس لے کے UPI میں لاس مہینے میں اکٹوبر کے مہینے میں 7.2 بلین ٹرانیکشن ہوئے ہیں اب آپ کوکونٹ والے سے اپنا فون نکھایا اور انہیں اپنا سرٹیفیکٹ دکھا دیا ویکسین لیکن ان کے بیٹے اپنے والیٹ سے اتنا لمبا چھوڑا پیپر نکالا تھا آپ سبجی کتہ ہم لوگ نے نئی صحیح بلکل ہم لوگ کا لائسنس ویکسنیشن سب کچھ ڈیجیٹال آنا آلاوڈ شاندار یہ بتائیے نیرہ جی کہ یہ کافی بات چل رہی کہ یہ جو آپجنیٹی ہمارے لئے کھل رہی ہے ہم چھے ساتھ ڈیپینڈنگ اون کس کی بات کر رہے اپنا پسنٹ گروہ کریں گے جب وش میں ڈی گروہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو گروہ آئے گی کہاں سے یہ منیفیکچرنگ سے آئے گی سروسز میں ہم نے کافی کام کیا کیا انکرمنٹل گروہ منیفیکچرنگ سے آنے والی ہے اس کے بارے بڑی باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں ایک تو اگریکلچر بہت ہمارے لئے اینیوی ایمپورٹنٹ ہے تو بیس گروہ اگریکلچر سے بھی آئے گی اگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہماری بہت طریقے سے ایمپروو ہوگی وہاں بھی اٹومیشن ہوگا وہاں وہاں پہ آٹومیشن ہوگا پریسیجن اگریکلچر ہے انڈیا ڈرونز میں بہت انڈریس کر رہا ہے تو ڈرونز سے کتنا پانی کتنا راو میٹیل کہاں ڈالنا ہے بہت ابھی تو شروعات ہوگی بہت بہت ہونے والا ہے تو اگریکلچر ایک ایمپورٹنٹ مدہ ہے اس کے سارے سیکٹر میں ہو رہا ہے بکوز اب وہ پلینگ فیلڈ بلکل لیول ہو گئی ہے ہر سیکٹر کے صرف آئی ٹی میں نہیں ہر سیکٹر میں زوم کال کیجئے جو مر جی کر جی آپ کہیں سے بھی کچھ کر سکتے بلکل تو وہ انڈیا کو بہت سوٹ کرتا ہے میں دیکھ رہا ہوں ہر جگہ میں دیکھتا ہوں یہ کی چیل رہا ہے پہلے سکھانا پڑھتا رہی ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں اب تو بائی دیفنیشن وہ بیسک پروسیس ہوگی ہے جو پیلی سکیم گرمنٹ اس سے کافی سکٹرز میں کافی ایکسائیٹمنٹ ہے اچھا نئے جنریشن کی آٹوموبیل دیکھئے جیسے ای وی دیکھئے بڑے ہائی ٹیک منیفیکٹر دیکھئے آپ سمی کنڈکٹر دیکھئے گرین ہائیڈروجن جو انترپرنرز ہنڈیا کیے وہ ٹاپ انڈ آف منیفیکٹرین میں کافی انٹرس دکھا رہے ہیں اور جو ٹکنالوجی کی ایج ہے بھارت کی وہ منیفیکٹرین میں اس کو ہیلپ کرے گی اچھا یہ جو بڑا کام ہونے والا ہے یہ فنڈیڈ کہا سے ہوگا ایف ڈی آئی اور پہلے کیا تھا ہم ایف ڈی آئی کا بھی بہت سکلیکل تھا ایدھر ہم نے دو تین سالوں سے دیکھا کافی سسینڈ فلو آرہا ہے کپنی سٹیڈیجی کپنی بھی لارہی ہیں اور فنڈز پرائیویٹ ایکویٹی ویسی کمیونیٹی بھی بھی لارہی ہے اور ہماری خود کی ڈیپینڈنس فائی ایس پر کم ہوتی جا رہی ہے ڈومیسٹک درچی ہے تو capital آجائے گا سورس اف capital آپ سہی بول رہے ہیں فڈی بڑھتا ہے انڈیا میں بھارت دنیا میں انٹریس ہے کہ انڈیا میں اچھا کام کریں گے تو ریٹرنز ملیں گے دوسرا یہ ہے کہ ایون فائی اس فلو میں جو ایک اینڈیس ہوتا ہے مارگن سکرنلی capital index جس میں انڈیا کا پہلے شیئر ہوتا تھا 7.4% وہ بڑھ کے 12% ہو گیا that will mean کہ اگر کوئی asset management company وہ اپنا allocation بڑھا رہی ہے you're absolutely right domestic capital بڑھتا جا رہا ہے اور private equity capital جو ایش میں وہ بہت بڑھ رہا ہے اور ایش میں انڈیا is a بھارت نے خودی ہو کر بلند اتنا بات تو کی ہے یہ آپ لگتا ہے ہم نے کی بلکھل کی ہے اور ہمیں اس میں لیکن کرتے رہنا ہے بطلب capital تو پانی کی طرح کرتا ہے اگر اپنے آپ کو رکھیں گے تو capital اپنے آپ آئے گا میرا یہ کہ آپ نے جیشنگر جی آپ کو فیڈبیک ملتا ہوگا انہوں نے PLI تو کیا ہی ہے سرکار نے بہت سارے ایسے انیشیٹیو دیئے کچھ دو چار چیزیں جو آپ کو بار بار سننے کو ملتی ہے بار روم میں یہ بڑی بڑی چیز ہے ہمارے بزنس کو بوسٹ ملا کاروبار بوسٹ ملا چیز بارے بات ہوتی ہمارے انفر تکچر بنتا جا رہے پورٹ کا روڈ کا شہروں کے بیچ میں اس کے بارے میں کافی تبدیلی آرہی اور سب لوگ notice کر رہے ہیں اور جو problem جلدی یلدی solve رہی ہیں So I think that is good foreign trade agreements جو بنتے آرہی ہیں دھیرے پہلے کافی سمیں لگ رہا تھا اس میں تبدیلی آرہی ہے وہ بھی کافی اچھا ہے کچھ چیزیں جو government نے پہلے کی ہیں goods and services tax کیا تھا bankruptcy code کیا ریرا کیا ہے وہ سب کے benefits آنے شروع ہو ہے ہر چیز میں goods and services tax میں اب ایک دیکھتے فاسٹ ہو گیا ہے وہ بڑھ اچھا چیز اور collection data دیکھ collection data that's what mean my feedback collection data change ہو ہے اچھا یہ بتائیے نیرہ جی کہ یہاں سے اگر ہم ڈیکیڈل opportunity بات کر رہے MNC after MNC ہم پڑھ ایکنومک ٹائمز میں یہاں پہ یا تو اپنا کاروبار کرنا چاہتی بڑھانا چاہتی یا انڈیا پارٹنر ڈھونڈ رہی ہیں اور اب MNCs بات کر رہی ہیں ڈیڈیکیٹیڈ انڈیا سٹریٹیجی کی تو کون سے سیکٹرز میں بہت شاندار کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے جہاں پہ ایکشن کافی ہو رہا ہے ایکشلی ایکشن بہت سیکٹرز میں بہت سیکٹرز میں ہے کنزیومر سیکٹر میں ہے ٹکنالوجی سیکٹر میں ہے منیفاکچرنگ سیکٹر میں ہے انرجی سیکٹر میں ہے مطلب لسٹ لمبی ہے مشکل ہے سوچتا کہ کہاں پر نہیں ہے اس طرح سے اس طرح سے آئی وڈ سٹارٹ بہت یہ ہے کہ باری دنیا میں ان کو چیلنجز لگ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ آئیں گی بہت ہوں کے پاس چائنا پلس ون سٹرائٹجی ہے چائنا پلس ون میں لیکن انڈیا جا سکتے لیکن بنگلہ دیش بھی آسکتے ہیں فیلیپین بھی آسکتے ہیں انڈونیسیا بھی آسکتے ہیں تو انڈیا ایک ایڈ لیکن ہمارا ورکر پروڈکٹیوٹی جو ہے ایوریج اس میں ابھی بھی جورت ہے چھوٹے سکلنگ جو ہے ہمیں سکلنگ میں کافی کام کرنا ہے آپ دوسرے دیشوں میں جاؤ تو سکلنگ پہ بہت کام ہوا ہے ہاں ہائیلی سکل رہے وہ پروڈکٹیوٹی ان سے امپروو ہوگا تو وہ اس پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے اور ہمیں ہیلتھ کی کوالیٹی امپروو کرنی ہے اور ٹیکنالوجی ہمیں الاؤو کرے گا کہ ہمارے پاس 12-13% جو باقی دیش سپینڈ کرتے ہیں ہم 4-5% جی ٹی پی سپینڈ کر کے ہیلتھ آؤٹکم امپروو کر سکتے ہیں وہ بہت جروری ہے ایک اور بات جو ہے کرٹکس بولتے ہیں کہ آپ جڈی پی تو بہت بڑھ رہا ہے ایبسلوٹ سائنز میں اور آپ بڑھتے جا رہے ہیں کتار میں لیکن آپ کا پر کیاپٹا انکم نہیں بڑھ رہا وہ کب بڑھ شروع کرے گا اسی پرپورشن میں کب زیادہ ابھی بھی دو ہمارا پوپولیشن رفلی فلیٹ ہونے والا ہے کچھ سالوں میں مطلب بڑھ ریٹ اور پوپولیشن گروھ ریٹ ہے وہ بیلنس میں آگے کچھ سٹیٹ میں ڈیکلائن میں بھی ہے لیکن نیشن میں 0.4 0.5 پرسن بڑھ رہا اور کچھ سالوں میں وہ سٹیبلائز ہونے والا ہے وہ ایک بڑا امپورٹن پوئنٹ ہے اس کے اوپر ہمارا جی پی مجھے تو کافی کانفی دنس کی سات آٹھ پرسن کے ریٹ پر بڑھ سکتا ہے اگر آپ اس ہی کو میٹس کریں گے تو جو آپ کی آمدنی ہیں وہ آپ کس طرح سپنٹ کرتے ہیں کس طریق دیکھ رہیتے ہیں آپ کا انداز رہی کیا ہے سب بدل جاتا ہے اچھا جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ بگ پچھر پلاننگ کرتے ہیں آپ ان کارپوریشن ساتھ بیٹھتے ہیں جو 3 5 year 10 year strategies بنا رہے ہیں اس ڈیکیڈ میں کچھ اور میگا ٹرینڈ جو آپ شیپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کو اب ہم شاید انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں بات آگے آنے والے سالوں میں ایک بڑا ٹرینڈ اُبھر کے آسکتے بھارت میں الیکٹر ویہیکل میں آپ بہت بہت ترے کی بزنس ہیں ڈیجیٹائزیشن میں نئے ترے کی بزنس موڈل آنے والے ہیں انڈیا شود اپسولوٹل لیڈ اس میں انڈیا کو لیڈ کرنا ہے تیسرا جیسے کہتے ہیں ہم سنثیٹک بیالوجی یہ بہت سارا اگر ایک ٹیکنیکل درگز یہ سب بہت اپرچنیٹیز ہے اگریکلچر میں کرسپر ٹیکنالوجی کو اپنا نیا گرین ریولیشن ہو سکتا ہے تو ایسے بہت ساری چیزیں جو بہت جروری ہے بھارت کے لئے اسی لئے اپنے ایجوکیشن پہ بہت کیونکہ ایجوکیٹیڈ بین پار جب بنے گی تو کافی اس طریقی ٹیکنالوجی کو ایسے مدد ملے گی بہت شکریہ نیرہ جاجم سے بات کرنے کے لئے ایٹی نو سو دیش پہ اور ہمیں سوید دینے کے لئے شکریہ بہت مدھا ہے آپ سے بات کر شکریہ